خوشاب، گھوٹکی اور کوہارٹ کے متاثرہ پولنگ اسٹریشنز پر دوبارہ پولنگ کا وقت ختم ہو گیا ہے ووٹو کی گنتی جاری ہے انہیں اٹھاسے خوشاب کے چھبیس پولنگ اسٹریشنز پر دوبارہ پولنگ ہوئی ہے آٹھ فروری کو مشتعل افراد نے آرو آفس میں بیلٹ پیپرز کو آگ لگا دی تھی پی ایس گھوٹکی کے دو پولنگ اسٹریشنز پر بھی عوام نے اپنا حق رائدہی استعمال کیا ہے پی کے نووے کوہارٹ کے آٹھ پولنگ سٹیشنز پر بھی ری پولنگ کا وقت ختم ہو گیا ہے ان پولنگ سٹیشنز پر آٹھ فروری کو مشتعل افراد نے توڑ پھوڑ کی تھی کوہارٹ میں پی کے نووے کے چار پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی و غیر سرکاری نتائج موصول ہو گئے ازاد امیدوار آفتاب عالم 713 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہے پیپلز پارٹی کے امجد آفریدی 134 ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں آپ کو بیٹ کر رہے ہیں کوہارٹ سے جہاں پی کے نووے کے چار پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی و غیر سرکاری نتائج موصول ہو گئے ہیں ازاد امیدوار آفتاب عالم 713 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں جبکہ پیپلز پارٹی کے امجد آفریدی 134 ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں اس حوالے سے مزید بھی ڈیٹیلز جانتے ہیں آج نیوز کے نمائند علیم حیدر نے ہمیں جوائنگ کیا ہے علیم بتائیے گا پی کے نووے کے چارٹ پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی و غیر سرکاری نتائج موصول ہونا شروع ہوئے ہیں کیا آپ ڈیٹ کریں گے جی بلکل اس وقت جو صورتحال ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے نائفی آفتاب عالم ہیں وہ اس وقت سے 934 ووٹ کے ساتھ آگے ہیں اور ساتھ اس وقت میں آپ کو بتا چلوں جو دوسرے نمبر پر جو امجد آفریدی ہیں جو پاکستان کی تسپارٹیس ہیں ان کے مہوین کاندیدار مقابلہ تھا وہ 140 ووٹ لے کر پیچھے ہیں ابھی ووٹ اکی انتیز عمل جاری ہے ساتھ اس وقت درہ دم خیر کے جتنی پولنگ سیشن ہیں وہاں پر سیکیورٹی ہائی ریٹ ہے اور کسی کو بھی اندر جانے کی جات نہیں ہے سوائے جو میڈیا پرسن ہیں ان کو جی آزاد امیدوار آفتاب عالم 713 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہے اپ ڈیٹ کر رہے تھے علیم حیدر بہت شکریہ آپ کا خشاف سے قومی اسمبلی کے حلقہ این ای اٹھاسی کے 26 پولنگ سٹیشنز پر پولنگ کا وقت ختم ہو گیا پولنگ کا عمل کیسا رہا مزید جانے کے ہمارے نمائنگے زاہد اقبال سے زاہد بتائیے گا کیسا عمل رہا ہے کیا اپ ڈیٹس ہیں اٹھاسی خشاف کے 26 پولنگ سٹیشنز پر ری پولنگ کا وقت ختم ہو چکا ہے جس کے بعد جو ووٹرز پولنگ سٹیشنز کے اندر موجود ہیں وہ ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں جبکہ جو پولنگ سٹیشنز پر جو ووٹر باہر موجود ہیں ان کو اندر داخلے سے روک دیا گیا ہے آٹھ فروری کو آرو آفیس کے باہر ایک امیدوار کے مشتعل کارکنوں نے ہنگام آرائی کرتے ہوئے متعدد بیلٹ بکسز کو نظریاتش کر دیا تھا حکم جاری کیا تھا پولیس کی جانب سے دسٹرک ریٹرننگ آفیس کو ریڈ زون ڈیکلیئر کیا گیا ہے 26 پولنگ سٹیشن کو گیارہ کلسٹر میں تقسیم کیا گیا تمام 26 پولنگ سٹیشنز پر پولیس کی جانب سے 654 احلقات تائنات کیے گیا ہیں آرو آفیس کی مانیٹرنگ کے لیے سی سی ٹی وی کیمرے بھی نصب کیے گیا ہیں اور ان کی مانیٹرنگ کے لیے کنٹرول روم بھی قائم کیا گیا ہے